چین کے پوشیدہ سوٹ نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا دوستو آپ نے سائنس فکشن فلموں میں اکثر ایسے کردار دیکھے ہوں گے جو ایک پل میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک کہیں اور نمودار ہو جاتے ہیں یہ ہمیں بچپن سے حیران کرتایا ہے لیکن آج ہم جس حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان فلموں سے کہیں زیادہ حیران کن ہے چین نے حالی میں ایک ایسے انوکھے سوٹ کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جس نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے یہ انویزبل سوٹ بظاہر ایک عام سے لباس کی طرح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہ کسی کو بھی غائب کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوٹ صرف جنگ کے میدانوں میں کارامد ہوگا یا اس سے ہماری پرائیویسی کو بھی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چین اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہ کیسے پوری دنیا کی پرائیویسی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو چین نے اپنی فوجی طاقت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے انویزبل سوٹ جیسی حیرت انگیز ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے یہ سوٹ کوئی عام لباس نہیں ہے بلکہ جنگی حکمت عملی میں انقلاب برپا کرنے والا اتھیار ہے اس سوٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے پہننے والا فوجی دشمن کی نظروں سے مکمل طور پر اوچھل ہو جاتا ہے نہ صرف انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے کاسر ہوتی ہے بلکہ جدید نگرانی کے آلات جیسے ڈراؤن، سیکیورٹی کیمرے اور یہاں تک کہ تھرمل ایمیجنگ جیسے آلات بھی اس سوٹ میں پوشیدہ شخص کو تلاش نہیں کر سکتے یہ ٹیکنالوجی روشنی کی لہروں کو اس انداز سے مورتی ہے کہ آپ کو سوٹ پہننے والے شخص دکھائی نہیں دیتا یہ سوٹ نہ صرف خفیہ مشن انجام دینے کے لیے مفید ہے بلکہ جنگی حکمت عملیوں میں بھی انقلاب لاسکتا ہے اس سوٹ سے فوجیوں کو دشمن کے علاقے میں بغیر نظر آئے گھسنے کی صلاحیت ملتی ہے جس سے ان کی کامیابی کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں دشمن کے ڈراؤنز نگرانی کے کیمرے اور حتہ کے جدید ترین سیکیورٹی سسٹم بھی اس سوٹ کے پہننے والے کو پکڑنے میں ناکام ہے دوستو انویزیبل سوٹ دراصل ایک ایسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے جس میں روشنی کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے عام طور پر جب روشنی کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ منقص ہوتی ہے اور واپس ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں لیکن انویزیبل سوٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا یہ سوٹ روشنی کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس شخص یہ چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو سوٹ کے اندر شپی ہوتی ہے یہ سوٹ ایک خاص قسم کے میٹا مٹیریل سے بنایا گیا ہے جو روشنی کی لہروں کو کنٹرول کر سکتا ہے اس مٹیریل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روشنی کو منقص کرنے کی بجائے اسے موڑ دیتا ہے یعنی روشنی سوٹ کے اردگرد سے گزر کر ایسی سمت میں چری جاتی ہے جہاں دیکھنے والے کو سوٹ کے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ یوں سمجھ لیں کہ سوٹ روشنی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور آپ کو غائب کر دیتا ہے عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہمارے سیکیورٹی سسٹمز پرائیویسی اور حتیٰ کے بین اقوامی تعلقات کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا خطرہ جاسوسی میں ہے تصور کریں کہ اگر کوئی شخص یا ایجنٹ اس سوٹ کو پہن کر کسی ملک کی خفیہ دستاویزات یا عام سرکاری معلومات تک رسائی حاصل کر لے اور کسی کو اس کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو یہ ٹیکنالوجی بین اقوامی جاسوسی کے روایتی طریقوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے خفیہ اطلاعات چوری کرنے کے نئے اور خطرناک طریقے متعارف کروا سکتی ہے سفارتی دفاتر سیکیورٹی ادارے اور خفیہ میٹنگز اب اس ٹیکنالوجی کی بدولت پہلے سے زیادہ خطرے میں ہوں گی اس کے ساتھ سائبر کرائمز اور پرسنل ڈیٹا کی چوری کا خطرہ بھی کئی گناہ بڑھ سکتا ہے جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ہمارا ذاتی اور سرکاری ڈیٹا ہیکرز کے نشانے پر ہیں لیکن اب اس سوٹ کے استعمال سے ایک ہیکر یا مجرم کسی سیکیورٹی نظام کے اندر خس کر سرور تک جسمانی رسائی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکے گا یہ سیکیورٹی کے نظام کو مکمل طور پر بیکار بنا سکتا ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بینک یا کسی حساس ادارے کا سیکیورٹی سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ اسے کوئی بھی ہیکر ڈیجیٹل طریقے سے نہ توڑ سکے لیکن ایک شخص انویزبل سوٹ پہن کر سیکیورٹی کیمروں اور گارڈ سے بچتا ہوا بینک میں داخل ہو اور وہاں موجود فیزیکل ڈیٹا یا کیش کو چوری کر لے اس طرح کا واقعہ نہ صرف مالی نقصان کا باعث بنے گا بلکہ اسے عوام کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا یہ سوٹ جدید سیکیورٹی کے نظام کو ناکام بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس دنیا میں ہم چہرے کی پہچان تھرمل ایمیچنگ اور جدید نگرانی کے آلات پر بھروسہ کرتے ہیں وہاں اس سوٹ کا وجود ان تمام سسٹمز کو یک سر بیکار بنا سکتا ہے ناظرین چین کی فوجی قیادت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف انویزبل سوٹ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اپنی فوج کو مزید خطرناک اور ناقابل شکست بنانے کے لیے دوسرے کئی انقلابی منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے چین ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جس نے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے چین اپنے فوجیوں کو جینیاتی طور پر زیادہ طاقتور بنانے کے لیے جینینی ایڈیٹنگ یا جنیٹک انجینرنگ پر تحقیق کر رہا ہے یہ منصوبہ ایک سائنسی انقلاب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اخلاقی اور سیکیورٹی پہلو بھی انتہائی متنازے ہیں جینز ایڈیٹنگ کے ذریعے چین کا مقصد ایسے سپاہی تیار کرنا ہے جو عام انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور زینی طور پر طاقتور ہوں یعنی یہ فوجی نہ صرف جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوں گے بلکہ ان کی زینی صلاحیتیں بھی غیر معمولی حد تک بہتر ہوں گی ان سپاہیوں کو انتہائی خطرناک اور دباؤ والے حالات میں زیادہ کارکردگی دکھانے کے قابل بنایا جائے گا مثلاً وہ سخت سردی گرمی یا آکسیجن کی کمی جیسے مشکل حالات میں بھی بہ آسانی زندہ رہ سکیں گے اور محصر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسی فوج جو نہ صرف مشینوں اور ٹیکنالوجی میں بردری رکھتی ہو بلکہ اس کے سپاہی خود بھی سوپر ہیومن کی طرح ہوں تو یہ دنیا کے لیے کتنی بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ جنینی ایڈیٹنگ کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ چین کے فوجی زیادہ تیز دوڑ سکیں زیادہ دیر تک لڑائی جاری رکھ سکیں اور زخمی ہونے کے باوجود جلدی صحتیاب ہو جائیں یہ ٹیکنالوجی چین کو دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک اور ناقابل شکست فوج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو اگر یہ منشوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو چین نہ صرف میدان جنگ میں دیگر ممالک پر غالب آ سکتا ہے بلکہ یہ دنیا کے عسکری توازن کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹیکنالوجی کا استعمال اخلاقی طور پر درست ہے فوجیوں کی جنیاتی تبدیلیاں انہیں ایک سپر سولجر تو بنا دیں گی لیکن ان کی انسانیت پر کیا اثر پڑے گا یہ وہ سوال ہے جس پر دنیا بھر کے مائرین اور قانون دانگھور کر رہے ہیں کیونکہ جنینی ایڈیٹنگ نہ صرف ایک ملک کی طاقت میں اضافہ کر سکتی ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے نئے اور سنگین چیلنجز بھی پیدا کر سکتی ہیں اور یہ منصوبہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ چین کس طرح دنیا کی سب سے مضبوط فوجی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے وقت میں جنگوں کی نویت بالکل مختلف ہو سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ چین ایک اور حیرت انگیز منصوبے پر کام کر رہا ہے جو جنگی حکمت عملیوں کو مکمل طور پر بدل دے گا آپ نے ڈراؤنز کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن جو چین کر رہا ہے وہ روایتی ڈراؤنز سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے یہ ڈراؤنز عام ڈراؤنز نہیں بلکہ ڈراؤنز کی فوج ہے جنہیں ایک ساتھ آسمان میں چھوڑا جا سکتا ہے اور بیق وقت مختلف آداف پر حملہ کیا جا سکتا ہے یہ ڈراؤنز خودکار نظام کے تحت چلتے ہیں اور کسی بھی مقصود حدف کو خود بخود پہچان سکتے ہیں چاہے وہ ٹینک ہوں جنگی جہاز یا زمین پر موجود فوجی دستے یہ ڈراؤنز ہر جگہ پر جا کر حملہ کر سکتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کی طاقت ناقابل یقین ہوتی ہے ناظرین گرامی چین اس ٹیکنالوجی کو اپنی فوجی کاروائیوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے ڈراؤنز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں مرگزی کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنے آپس میں رابطے کے ذریعے کام کرتے ہیں اور ایک ساتھ مربوط انداز میں حرکت کرتے ہیں اگر دشمن کسی ایک ڈراؤنز کو تباہ کر بھی دے تو باقی ڈراؤنز خود بخود اس کی جگہ لے لیتے ہیں یوں دشمن کے لیے ان کا مکمل خاتمہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے تو دوستو سوال یہ بھی ہے کہ کیا دنیا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا یہ ترقی امن کے لیے بہتر ثابت ہوگی یا خطرات کا نیا دور شروع کرے گی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان